مرزور الدسی تی احوال احلال کتاب من الاحبار والرحبان وردارہم سورة المائدہ تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیع و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابه اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم في العالمین انکا حبید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا اہل الكتاب هل تنکمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اکسركم فاسقون قل هل انبیعكم بشر من ذلك مذوبة عند اللہ لا حول ولا عفوة اللہ قل هل انبیعكم بشر من ذلك مذوبة عند اللہ من دعنه اللہ وغضب عليه وجعل منهم الكتاب والخنازیر وعبد التاغوت اولئك شر مكانا وازل عن صبای الصبیل واذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ آلموا لما كانوا يکتمون واتراك دینا منهم يصالعون في الاثم والادوان واکلهم الصوت لبئس ما كانوا يعمدون لو لا ينهاهم الربانیون واللہبار وانقولهم الاثم واکلهم الصوت لبئس ما كانوا يصنعون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادا من نفع بعلومه علومكم بالدارين آمین الى انقال وقوله تبارك وتعالى وعبد التاغوت قرية به وعبد التاغوت لا انه هو في المازی والتاغوت منصوب به اي وجعل منهم من ابد التاغوت وقرية وعبد التاغوت بالاضافة لا ان المعنى وجعل منهم خدمت تاغوت قدامه وعبیده وقرية وعبد التاغوت على انه جمع لجمی عبد وعبید وعبد منصر ثمار وثمر حقاها ابن جرین الاعمش وحقا ان برائدت الاسلم انہو کان یقرحوا وعابدت تاغوت اب اللہ تبارک وتعالى بیان فرمتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے کیا انتقام لنا چاہتے ہو تم ان کے دین کو نعوذ باللہ برا دین کہتے ہو حالانا کہ تمہاری تو اپنی حالت یہ ہے کہ اللہ نے تم پہ لانت کی اللہ تبارک وتعالى نے تم پہ غزب آیا اور پھر اللہ نے بطور سزاد میں بندل اور خنزیر میں مسکر دیا وعبد التاغوت اور شیطان کی عبادت میں اللہ تبارک وتعالى نے تم کو ڈال دیا تو اب مفسر فرماتے ہیں کہ عبدت تاغوت یا عابدت تاغوت یا عابدت تاغوت یا عابدت یہ سب کراتے ہیں اور ساری کراتے ہیں جائد ہیں جو کہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہتے ہیں وہ عابدت تاغوت تاغوت جو ہے پھر اسی سے منصوب ہوگا یعنی وَجْعَلَ مِنْهُمْ یعنی اللہ نے ان میں سے کچھ ایسے بھی بنائے جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں ازبی تاغوت کا معنی ہوتا ہے کل ما یعبد من دون اللہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب تاغوت میں شامل ہوتا ہے لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اس عبادت پہ راضی ہو ورنہ لوگوں نے تو عیسی علیہ السلام کی بھی عبادت کی ازیر علیہ السلام کی بھی عبادت کی اور آج بھی اللہ کے اولیاء کی عبادت کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں نظر نیاز چڑھاتے ہیں لیکن انہوں نے تو نہیں کہا انہا وہ اس بات پہ راضی ہیں تو تاغوت اس کو کہتے ہیں کہ ما یعبد من دون اللہ جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے لیکن وہ اس پہ راضی ہو جیسے شیاطین الجن والانس یا اسی طرح جو اسلام ان کی شکلوں پہ ہوتے تھے لیکن جو راضی نہ ہو تو وہ اس کو تاغوت نہیں کہا جاتا اور باز نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کو خدمت تاغوت عبدت تاغوت کا معنی ہے کہ تاغوت کا خدمت کرنے والے ان کے مجاور بن گئے اے خدامہو عابیدہو اور اسی طرح وعبدت تاغوت انہو جم لجم عبد عبید عبد سمر سمار عقاہ ابن جریب اسی طرح برہدت الاصلویوں ہیں ان کی قرات ایک یہ بھی ہے عابدت تاغوت یعنی وہ تاغوت کی عبادت کرنے والا وَأَنْ اُبَيِّنْ وَإِبْنِ مَسْعُودٍ رَبِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُوَعَبَدُوا یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اور حضرت عبید ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے عابدو بھی پڑھائے وَعَبَدُتْ تاغوتا تو یہ بھی قرات ہے وہاں قائم نجیدی نبی جابر قارئی انہو قانی اکرواہو عبدالتاغوت عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولُ الْبَادِمِ يَسْمَّ فَائِلُهُ انہوں نے يُسْمَّ اسْتَبَعْدَ مَعْنَاهَا وَالزَّاهِرُ أَنَّهُ لَعْبُدَ فِي سَلِكَ لِأَنَّهَا ذَا مِن بَابِ التَّعْرِيزِ بِهِمْ وَقَرَبِتْ تاغوت فِيكُمْ وَأَنتُمُ الَّذِينَ فَادْتُمُهُ تم ہی میں سے وہ لوگ تھے کہ جو تاغوت کی عبادت کرنے والے تو تم تو ان لوگوں میں ہو اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہو وَقُلْ لُحَادِهِ الْقِرَادِ يَرْجِمَانَا إِلَىٰ أَنَّكُمْ يَا عَلِ الْقِتَابِ يَبْتَعِنِي نَفِي دِينِنَا الَّذِي هُوَ تَوِيدُ اللَّهِ ان سب قراتوں کا ترجمہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اے آلِ کتاب تم مسلمانوں کے دین پر تعمل کرتے ہو حالانکہ مسلمانوں کا دین وہ تو کامل دین ہے جس کے اندر توحید ہے رسالت ہے قیامت ہے باس ہے معاد ہے عبامر ہیں نواہی ہیں زواجر ہیں وہ تو کامل مکمل دین ہے کہ اس جیسا دین نہ پہلے آیا ہے اور نہ اس کے بعد اور کوئی دین ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے بعد لا نبی بعدہ ولا شریعت بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا معصوم بعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی انتہا ہو اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی دین نہیں کوئی کتاب اور تم یہ جانتے ہو کہ مسلمانوں کا دین جو ہے وہ تو اللہ کی توحید ہے فَإِفْرَادَهُ بِالْعِبَادَاتِ دُونَمَا سِبَاهُ مسلمانوں کے دین میں تو اہم بات یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کی ہو اللہ کے سوا کسی کی نہ ہو اور تمہارے اندر تو یہ سارے موجود ہیں کہ تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت بھی کی تم لوگوں نے نعوذ باللہ بھٹوں کی عبادت کی تمنا بھی کی تم لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت بھی کی تم لوگوں نے بیغمبر کو خدا کا بیٹا بھی کہا تم لوگوں نے تورات کو بدل ڈالا انجیل کو بدل ڈالا ہے تم تانا مسلمانوں پہ کرتے ہو وَلِهَادَ کہ یہ بہت بڑا اس سے چھوٹے بھی ہیں لیکن کبھی کبھی افل تفضیل اپنے معنے میں نہیں ہوتا اپنے معنے میں اس سے معنے جیسے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے کہ ہمارے چھوٹے بھی ہیں اور کوئی نہیں تو یہاں اکبر وہ معنے کبھیل ہے یہاں افل تفضیل اپنے معنے میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی غیر کی مشارکت ہو کہ قول ہی ادرجل صحاب الجنت یوم ایز خیر مستقر و احسن مقید کہ جنت والے جو ہیں اس دن سب سے بہتر ٹھکانے پہ اور سب سے بہتر آرہ اس کے معنے یہ نہیں کہ ان سے کوئی اور کم بہتر بھی ہو نہیں یہاں احسن افل تفضیل اپنے معنے میں نہیں ہے یہاں مقصود مدالغے کا بیان ہوتا ہے کہ کیا ان کا اچھا ٹھکانہ ہوگا تو انتاریخ ہوتی ہے تو یہاں افعال تفضیل جو ہے وہ اپنے معنے میں نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا بھی اور نصارہ کا بھی سب کا رد بیان کیا کہ اللہ کے نبی کے دین کو تم کہتے ہو کہ دینکم اشغ الدین کہتے ہو نعوذ باللہ کوئی آزان سنتے ہو تو مزاق ملاتے ہو استحضاء کرتے ہو تو حالانکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم سب سے بلے ہو جن پر اللہ کے یہ عذاب آیا یہ عذاب آیا یہ عذاب آیا دین اسلام تو ایک کامل اور مکمل دین ہے جس کی تکمیل کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مختصر آیت میں اللہ نے حضور کی امت پہ کتنے بڑے انعام فرماتے ہیں اسی میں تکمیل دین بھی ہے تطمیم نعمت بھی ہے اور ارضاء ان الاسلام بھی ہے یعنی تین نعمت ایک دین مکمل کر دیا نعمت تمام کر دیا اور اس دین سے میں راضی بھی ہوں گی تو اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں اسی لیے ایک یہودی حبر من احوال یہودے وہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اللہ تعالی انتباس آیا کہنے لگا امیر المؤمنین واللہ لو ندلت ہا لہی آیت علا نبینا لجعلنا عیدا انہیں کہا کہ امیر المؤمنین اللہ کی قسم ہے اگر اس قسم کی آیت جو ہے یا یہی آیت ہمارے پیغمبر بن آدل ہوتی موسیٰ علیہ السلام پہ تو ہم اس دن تو عید مقرر کر دیتے ساری زندگی اس کو عید کے طور پہ یاد رکھ دیتے تو حضرت عمر سمجھ تو کہ لیکن فرمایا کہ اچھا کون سی آیت ہے تو نے کہا جس میں اللہ نے وعدہ فرما کہ اعلان کر دے کہ اکملت لکم دین لکم میں نے تمہارا دین مکمل کر و اکملت علیکم اس کے بعد کوئی دین انت دین عند اللہ الاسلام اب اللہ کے ہاں جو قبول ہوگا صرف اسلام قبول ہوگا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَنَيْ اَقْبَلَ مِنْهُ اور اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا آج اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں کیونکہ حضور کے دین کے آنے کے بعد سارے عدیان ختم ہو گئے اللہ کے قرآن کے آنے کے بعد ساری کتابیں یوں تھی وہ ختم ہو گئیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہودی سے کہ یہودی تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتھری وہ نے کہا حضرت میں مجید عرم فرما کہ اَنَّهَا نَدَلَتْ يَوْمَ الْوُقُوفِ وَيَوْمَ الْجُمَعَةِ تھی عرفات یہ آیت حضور پہ اس وقت نادل ہوئی ہے جب آپ احرام بانے ہوئے عرفات میں کھڑے تھے اور اپنی ہونڈنی پہ ہونڈنی کسرہ پہ آپ موجود تھے اور آپ حجت الودا تھا تو بدبقت ہمارے لیے تو دو عیدیں تھی ایک عرفات کی دن جو ہے عید تھا اور جمعہ دا دن تھا تو جمعہ بھی عید ہے مسلمانوں کی تو مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے دو عیدیں جمعہ کر دی اور وہ قیامت تک چلیں گی یمہ بھی قیامت تک چلے گا عرفات بھی قیامت تک چلے گا تو لہٰذا تم کیا عید بناتے ہیں ہمارا عید بنانا تو ایسے جیسے قسمس بناتے ہو تمہارا عید بنانا تو ایسے جیسے کسی کی بخص دے مناتے ہو میلاد مناتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا مولد بناتے ہو کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے مسلمانوں کو تنجیدوں کی ضرورت ہی نہیں مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ یوم الحج جو ہے یوم الوقوب جو ہے عرفات جو ہے وہ بھی قیامت تک قائم ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے حج قائم ہے اور اسی طرح جمعہ کا دن جو ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک جمعہ بھی قائم ہے اور جمعہ جو ہے عید المؤمنین ہے بلکہ علماء نے کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عرفات کا دن افضل ہے تو علماء نے اس کو جمع کیا ہے کہ پورے سال میں اگر دیکھیں بے اعتبار سال کے تو عرفات کا دن افضل ہے اور بے اعتبار ہفتے کے اگر دیکھیں جمعہ کا دن افضل ہے اور پھر جمعہ کا دن یاد رکھیں ابتداء تخلیق انسانیت بھی جمعہ کے دن سے یاد رکھو اور انتہائے خلق بھی جمعہ کے دن اللہ تبارک نے جمعہ کے دن حضرت آدم کو پیدا فرمائے اور جمعہ کے بھی آخری حصے میں پیدا فرمائے یعنی اصل جمعہ کے دن میں اللہ نے فی آسا مستجابہ اللہ نے ایک ایسا وقت رکھا ہے ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس میں جو دعا بھی مانگو گے منذور ہو جائے گی وہ دعا قبول ہو جائے لیکن یاد رکھو شرط دعا میں یہ ہوتی ہے کہ وہ قطع رحم کی دعا نہ ہو شرط دعا میں یہ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کو برباد کرنے کی دعا نہ ہو تو اس کے بعد اگر وہ گھری مل جائے تو جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی اور یہ بھی سمجھ لو کہ دعا تو ہر دعا قبول ہوتی ہے جو بھی ہم دعا کرتے ہیں کوئی دعا خالی اللہ نے آنے والی مسئیبت کو ٹال دیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور دو تیسری شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ مطلوب ملتا ہے نہ بلا ٹلتی ہے بل یدخل فی حساب ابن آدم اللہ فرماتے ہیں فرشتے بنی آدم اس بندے کے کھاتے میں یہ دعا لکھ تو اس کا دعاو کا بدلہ قیامت میں ملے گا تو وہ مومن تمنہ کرے گا کہ ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی سارے بدلے آج مجھے ملے جاتے وہ اتنا بڑا بدلہ ہوگا کہ اس کو دیکھ کے وہ اتنا خوش ہوگا وہ کہے گا دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا وہ بہتر ہوں گی اچھا بھی دنیا میں ہم نے مکان مانگا کبھی تو گر جائے گا بی بی مانگی کبھی تو مر جائے گی اولاد مانگی کبھی تو ختم ہو جائے گی لیکن قیامت کی اور جنت کی نعمت تو کبھی ختم نہیں ہوگی اب وہ گھڑی جو ہے یاد رکھو کہ کس وقت ہوتی ہے یہ اللہ کی سنت اللہ ہے کہ ایسی جنوں کو اللہ چھپا دیتے تاکہ بندے محنت کر کے دھونے اگر بتا دیا جائے تو باقی کوئی ہفتے میں نواز نہیں پڑے گی تو اسی گھڑی میں آکے بیٹھ جائیں دعا آکے چلے جائیں گا اسی لیے لیلت القدر اللہ نے چھپا دی ہے کہ بندہ بورا مہینہ محنت کرے زیادہ گمان یہ ہے کہ آخری اشر میں سارے سال میں بھی لیلت القدر ہو سکتی رمضان کے علاوہ بھی لیلت القدر ہو سکتی رمضان کا پہلا تہلی رات جو ہے وہ بھی لیلت القدر ہو سکتی رمضان کی آخری رات لیلت العید جو ہے وہ بھی لیلت القدر صلی اللہ سرمائے کہ اس کو رمضان کے آخری اشرے میں تلاش کرو آخری اشرے میں یعنی اکیس میں فرمائے پھر کہ کیونکہ اللہ وطر ہے تو اللہ کو بھی وطر پسند ہے اس لیے تم اس کو اکیس میں تلاش کرو اس کو تئیس میں تلاش کرو پچیس میں تلاش کرو ستائیس میں تلاش کرو انتیس میں تلاش کرو تو یعنی امکان ہے کہ ان میں لہلت قدر ہوگی نہ ہو اللہ کی مضی ہے تو اللہ نے وہ لہلت قدر بھی چھپا دی اچھا ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ لو کہ اب حدیث ہی حدیث حدور پا کی کہ دس دن جو ہے نجی زل لہجا کے اشرا دل لہجا یعنی یکم دل ہر سے دے کر دس پر اچھا ان کے اندائس کا اس بات اللہ کے قراب والفجر بلیان عشر والشفر والوطر واللیل اذا یسر حلف ذالک حلف ذالک قسم اللذی ہجر اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی اور قسم کھائی ہے یعنی ذر ہجر کی تو اس حدیث میں آتا ہے کہ افضل عمل جو ہے وہ ان دس دنوں میں ہوتا کہ اس کے اندر جو آدمی عمل کرتا ہے یعنی نفل پڑھ رہا ہے خیرات کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے سب سے افضل عمل ہے تو ایک صحابی نے پوچھے جہاد سے بھی افضل حق جہاد سے بھی اگر کوئی بندہ مجاہد اللہ کے راستے میں گھوڑے پہ نکلے اور سوار سجا کے نکلے اور پھر سب کچھ لٹا دیں شہید ہو جائے اس کا عمل تو بڑ جائے گا ورنہ باقی آمال میں دس دن حجہ کے عمل جو ہیں وہ افضل ہیں اچھے اب یہاں آگیا کہ دس دن حجہ کے افضل ہیں کیوں فرمی یوم یار فاظ ہے ان کے اندر یوم الحج الاقبر یوم النار یوم عید ہے ایام تشریق ہے تو ادھر آتا ہے کہ عشر الاخر اللہ تو اب علماء ہیں اللہ ان کی قبروں سے کروڑ رحمت فرمائے یاد کرو اسی بھی ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میرے بھائی مربع جو ہے نا وہ مربع کے بغیر نہیں بنتا کوئی آپ کو بتا نہیں جی سیب کا مربع اس سیب کو اس طرح چھیل لو اس طرح ٹکڑے بنالو اس طرح پیس بنالو پھر اس طرح جناب اپنا دکھی چکھالو پھر چینی ڈالو پھر پانی ڈالو پھر قبام آئے گا تو یہ لا دفعہ تمہیں بتا دے بلکہ لکھے بھی دے اس کو دس دفعہ منزل کی طرح پڑھ بھی لیں پھر بھی بنائیں گے بنے گا کیونکہ مستاد نہیں ہے بنانے والا مربع ہوگا تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے عقل سے تم نہیں سمجھ سکتے اور اگر عقل رہے جنہیں خود حضور پاک زندگی کی صحبت حاصل کی دین حضور سے سیکھا ہے صلی اللہ حضور دیکھو نا آپ ایک مولوی کے پیشے نماز پڑھتے ہیں جنہیں خود حضور کے پیشے پڑھی ہو سرکار نوجہ کی نماز میں کھڑا ہو نا ہاتھ اٹھانا ہاتھ باندھنا قرات تو اس لیے اب علماء نے جمع کیا کہ دو حدیثیں آگئیں ایک میں رمضان کی آخری دس دن افضل اس میں آگیا اللہ کہ ذل حج افضل ہے تو انہیں جمع کیا انہیں کہ دنوں میں سال کے دنوں کے اعتبار سے ذل حج کے دس دن افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری دس آتے ہیں تو حضور کی دون حدیثوں پہ عمل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں اور رحبا کہ حضور کی کوئی حدیث بھی نہ جائے عاشق کا کام تو یہ ہے اب یہ ہے کہ ایک حدیث بلہ پڑھ لے اور اس کے بعد ماشاءاللہ مولوی بن جائے تو نیم اللہ خطرہ ایمان والی بات رہے گی انشاءاللہ اور تو کچھ نہیں ہو پھر تو وہی ہوگا کہ ایک آدمی شوق ہوا کہ خجوریں بڑی دست رگی ہوئی ہیں تو اس نے رسہ لیا رسہ باندھا اور چڑھتے 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 خجوروں تک تو پہنچ گئے اب جو سارے بستی والے کٹے ہوگئے ان نے کہا کیا بات ہے میں اوپر ہوں اتروں کیسے ان نے کہا ہماری اقل میں بھی نہیں آتا ہمارا سردار ہے بستی میں وہ اقل والا آدمی ہے اسی لئے سردار بنائے ہے ہم اس کو لے آتے وہ تمہیں کوئی حل بتائے گا در نہیں کھڑے رو خیر وہ سردار کو بلایا کہ یہ مشکل آگئی ہے مشکل کیسے یہ بھی مسئلہ رسا مگو رسا مگو اسے پھینکو اور اسے کو پکڑ لو اور اپنی کمر میں باندھ لو خزان کہ باندھ بھی آگ بس نہیں کیا جائے کھین چا بندہ پر نہیں کیا آگ مر گیا اتنی اونجی جگہ سے کسی کو کھنچو ان نے کہا سردار صاحب ہو تو بچار مر گیا کہ یار کب آل کی بات ہے اللہ کی شان ہے نا اللہ کی تقدیر کو لکھا اس قسم میں نے کئی بندے کمہ سے لکھا لے ہیں اب وہ کمہ نیچے ہوتا ہے بد وقت اس کو تو لکھا رہے جا ہو گیا اوپر والے کو لکھا رہے ہو وہ اچائی کو نیچائی سے تشمی لے دی تو یہ جو خود سمجھ ہیں اب آل بھی اسی طرح سمجھ اللہ تبارک وطالہ احمد فرمائے اپنا دین بھی ختم اور لوگوں کا دین بھی ختم اللہ اکبر اللہ جب زدہ آجاتی ہے کچھ بھی کریں اللہ کے تقریر کریں گھر بندہ لیسے احمد اللہ کے قابے میں بیٹھے ہو خدا کے دھر میں بیٹھے ہو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے مسجد الحرام نصیب فرمائی ہے امرا نصیب امان سے کہیں کہ جب کوئی اللہ والا کوئی زرگ کوئی ودی کوئی فقید کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ بھی ہم پڑتے ہیں غسل بھی دیتے ہیں تجہیز تقسیم بھی کرتے ہیں کفر بھی پہلاتے ہیں کندہ بھی دیتے ہیں جنازے کو قبر بھی کھوتے ہیں قبر بھی بناتے ہیں پھر قبر میں بھی ہم اتاستے ہیں اس کو یعنی جب تک اس کی لاش موجود ہے وہ نہلانے دھولانے میں بھی ہمارا مہتاج ہے کفر میں بھی ہمارا کفر پہنائیں گے بندہ پڑھے رہیں گے اب ہم نے کفر بھی پہنا دیا تو اٹھا کے لے جانے میں بھی ہمارا وہ خود تو نہیں چل گیا جائے کبھی آجا آجا جنازہ پڑھو جنازے میں بھی ہم اس کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تیرا بندہ ہے اس کی مفرد سرما دیں اور پھر جنازے کی دعا پہ بھی غور کر دو نا تو تمہارے سارے عقیدے ٹھیک ہو جائیں لیکن آؤ کرو تو اچھے اب جب جنازے کی دعا مانگ تو کیا کہتے اللہ ہم اغفر لہینا و میدنا یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش جنازے مردے کا پڑھ ہے زندوں کا کیا آگیا یہاں اور زندوں کا نام پہلے آیا مردوں کا بات یہ نہیں ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ میرے بندے پہلے ان کے لئے دعا مانگ لو جو زندہ ہیں یہ اس کا تو انجام ہو گیا جو ہو نا تھا خطرت ان پہ ہے جو زندہ ہے کہ ان کی موت کو پہ آتی ہے پہلے ان کے لئے دعا کر جو حاضر ہیں ان کے لئے بھی اور یہی دعا حضور پڑھتے تھے تو مانع ہے کہ حضور سے بھی لوگ غائب تھے جب غائب تھے تو حاضر ناظر اور علم غائب رہ گیا کوئی سمجھ نہیں کہ یہ تیار نہیں اب پھر زندہ کے لئے اس کے لئے دعائیں بھی ہم نے مانگ کبر بھی ہم نے کھو دی کبر میں ہم نے رکھا بٹی بھی ہم نے ڈال دی تو جب وہ دو میٹر نیچے چلے گئے تو آپ گزر ماشاءاللہ مختیار بھی بن گئے بچے بھی دینے لگ گئے سب کوئی کلنے لگ گئے یعنی یہ اکل میں نہیں سب جانتے ہیں وَإِنْ أَذْهَرُونِ خَلْقِهِ خِلَافَ ذَلِكِ چاہے لوگوں کو وہ ظاہر میں کوئی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ نے فرمائے میرے بابو جب یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ فرمائے میں ہم تو جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن میں خود خدا گواہی دیتا وہیں جھوٹ بول رہے ہیں منافق ان کے اندر کوئی ایمان نہیں اس لیے یہاں فرماتے ہیں کہ جاہے لوگوں کو کچھ کہتے رہے وَتَضَيَّنُوا بِمَا لَيْسَفِيْهِمْ ان کے اندر ایمان نہیں لیکن وہ ایمان ظاہر کریں اللہ تُجَعِنَ اللہ لِلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ اللہ کا ان سے بھی زیادہ خبر ہے وہ جاننے والے ہیں اللہ ان کو اس پر پوری پوری سزا دیں گے وَاللَّهُ عَلَمُ عمرِ کے بعد ہوتل میں آکے احرام کھولا فورن سر مڑایا احرام کھولنے کے بعد تو کوئی بات نہیں احرام کھول 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 بلہ لگے بلہ سر تو پہلے کھولا ہوا اور کیا کھولا تو نہیں نیچے دوری چادر بھی کھول کے پھینک تھی پھر سر مڑا آیا تھا اگر آدمی چادر کندے سے اتار یا اتار کے کرسی پہ بھی رکھ دیں کوئی بات ازان کے دوران میں اگر کوئی باتیں کریں تو کوئی منہ نہیں یہ تو ہمارے ہاں مسئلہ ہے نا ماشاء اللہ ازان ہو رہی ہو نا جی ہمارے دیہاتوں میں دیکھ لیں آپ سر پہ دو منہ کا گھاس کا گٹھا رکھا ہوا ہو لکنی رکھی ہو آزان کی آوادہ یہ کھڑا ہو جائے کوئی پوچھے کیوں کھڑے آزان ہو جب آزان کا اتنا عدب ہے جب آزان خطب ہو جائے بد وقت دھر چلا جائے گا نواز نہیں پڑے ہمارے لوگ ما شاء اللہ بڑے سمندار آزان کا عدب نواز آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحْرَاجِ ایک لڑکے نے مسجد عائشہ سے اعلام باندھا نیت کب بھی گاڑی میں سو گیا بعد میں بغیر وضو کی تواف کی سفا کی حل کرا لیا تو اس کا بلکل تواف نہیں ہوا اس لیے جب وضو ہی نہیں تھا تواف اس کو سونے سے وضو سے ٹوٹ گیا اس نے بغیر وضو کیا ہے خورن تواف لہوٹاؤ بزنہ دم دینی پڑے گی کہ تم نے بغیر وضو کے تواف کیا خورن وضو کر کے اسی نیت سے کہ اللہ جو میں نے غفلت میں غلطی کی ہے اس کے بدلے میں تواف کرا کہ نماز اگر ہوتل گھر میں ادا کی جائے میرا بھائی پورے حرم میں ایک کلاک ملتا ہے لیکن جہاں آزام کی آواز آئے بغیر مسجد کے نبات پڑھ جائز نہیں سنت موقع یا غیر موقع کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں جیسے وہ پڑھی جاتی ہے بس وہ پڑھی جاتی اگر تواف کرتے ہوئے ادان ہو جائے تواف کر سکتا ہے جب تکبیر ہو تو بند کر دے بیسے اگر ہو پڑھے تو کوئی بنا نہیں کیونکہ ادان اور تکبیر کے درمیان میں بعض اوقات تو بیس منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے بعض اوقات پندرہ منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے باد نباز میں دس منٹ کا انشاءاللہ تو آپ بھی ختم کر لے گا ہو ہاں اگر ادان سے پہلے چھوڑا تب انہی سے شروع کرے گا جہاں چھوڑا تھا پاکستان پاکستان پتہ نہیں کیا ہے سردار وڈیرے ان پہ نصیت کوئی اثر نہیں کرتی ہے تو ان کے لئے اللہ سے دعا مانیں حضور پاکستان بھی نصیت فرماتے رہے لوگوں نے نہیں مانی تو کیا ہو گیا نہ مانی ہمارا کام ہے کہ ہم دین کی باق کہتے رہیں خبی سعودہ تو کوئی نہیں ہوتا حب سعودہ یہ اگر خب آ جائے پیش آ جائے تو محبت کا معنی میں بن جاتی ہے اور زبر آ جائے تو دانے کے معنی ہوتی حب سعودہ تو کلونجی کو کہتے ہیں یہ بسلو کا بی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ایک حدیث میں ہے کہ ہر بی باری کے لئے شفا ہے لیکن موت کو نہیں ٹا سکتے کہتے جی کہ ہندوستان میں داری والوں پہ حملے ہوتے ہیں وہاں مدارس پہ حملے ہوتے میرا بھائی مدارس یہ ہے اب تو مسلمان ملکوں میں نہیں حملے ہوتے ہندوستان کو تو چھڑیں مسلمان ملکوں میں کبھی تصور کر سکتے آپ کے دیر سو معصوم بچے کو قتل کر دیا جائے سوچ سکتے سوچ سکتے آپ کے جناب نماز پڑھتے ہوئے بندوں کو شہید کر دیا جائے تو یہ اکثر ملکوں میں ہو رہا ہے یہ اللہ کا عذاب آگیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے اراد دیکھ لیں شام دیکھ لیں پاکستان دیکھ لیں بلہ دیش دیکھ لیں ملکوں پاکستان پہ قتل بسند باقی سبر سے کام لیں ہاؤسلے سے کام لیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی بھی مدارس کی بھی مساجد کی بھی جماعتوں کی بھی تبلیغ والوں کی بھی ہر دین کی جماعت کی اللہ حفاظت کر لیں اور آپس میں مل کے رہو اور سبر سکھو اگر کوئی عورتیں آرٹی فیشل جیوری پہنتی ہیں آرٹی فیشل جیوری ہوتے ہیں انہیں اصلی جیوری کی شکل میں انہیں بنایا جاتے ہیں نیکلس ہے سیٹھ ہے کوئی بات نہیں وہ خود ہی آرٹی فیشل ہے آرٹی فیشل پہن لے گی بلکل جائز ہے جنا بی بی فاطمہ تھوڑی ہے کہ نہ پہنے یہ بھی تو آرٹی فیشل ہے بلکل جائز ہے جی بلکل پہنو ایران کی حالت نے عورت اپنے کپڑے لبدیل کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی اگر پلیت ہو جائے ہیں یا کوئی شک پڑ جائے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مرد بھی تطریق کر سکتا ہے عورت بھی تطریق کر سکتی ہے یہ توڑا ہے کہ عورت کے کپڑے پلیت ہو جائے ہیں اسی میں تو آف کرتی رہے ہیں اسی میں عمرہ کرتی رہے ہیں اللہ نے حق نہیں دیا ہے عورت تو ہوتل میں امام کے پیچھے نواز پڑھے بلکل نجائز ہے امام کے پیچھے نواز پڑھنی اور مسجد میں آؤ یا وہاں تک آؤ جہاں تک صفحے آ رہی ہیں ورنہ امام کی آواز تو انشاءاللہ اپنے ملک میں جا کے ٹی وی کھولو وہاں بھی آ جائے گی پھر وہاں بھی امام کے پیچھے پڑھنے بلکل سبوں میں آکے شامل ہوں اگر ہوتل میں مسجد بنی ہوئی ہے تو اس مسجد میں پڑھنے اگر نبازیں کذا ہوں گئی عشاء کی ہاں وطر کی کذا بھی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نزدیک کیونکہ ان کے نزدیک وطر واجد ہے اور واجب کی کذا ہوتی باقی امام کے نزدیک سنت ہے کذا بھی ضرورت نہیں ہر طواب چاہے نفل ہو بھرد ہو نظر ہو واجب ہو دو رکات پڑھنی ہے باکستان سے آئی عمرہ ادا کیا مدینہ سے واپسی پرہیاں میں حیث کا خطرہ ہے لیکن اگر فلائٹ میں گن جائشو تو آپ حیث میں نیت کر سکتی ہیں اور اگر فلائٹ میں گن جائش نہیں ہے تو پھر مجبور ہے آپ نیت نہ کریں ورنہ ادھر آپ مکمل کرنا پڑے گا اگر نیت کا حضور بھی تو یہ نیت کا دو دکھر اہل آئے چھوڑ دو دکھر کشنی ہوگا ہو سکتا ہے نہ آئے اہل تمہارا عمرہ مکمل ہو جائے ہم مدینہ منورہ گئے واپسی پہ بھائی کی طبیعت خراب ہو گئے اگر واقعی مجبور تھے معذور تھے تب کوئی آتے نہیں لیکن یہ تو نہیں نیتا ہے بیمار تو ایک تھا تو باقی سب کیا پریشانی میں مبتلا ہو گئے تم نے گکندے پہ اٹھایا ہوا تھا پھر آگر عمرہ نہیں کیا تو دم ہے مجید امراکات لیں گے لیکن وہ حضرت نہیں ہوگا جو مدینہ کا وہ طمیقات ہیں آج کل کے دور میں بیت کی اہمیت بالکل ہے ہونی چاہیے لیکن صحیح عالم سے ہونی چاہیے ڈاکٹر اصرار صاحب صحیح عالم سے وہ خورت ہوگا ہے اہرام اتار کے کپڑے پہنئے تین گھنٹے کے بعد دول کٹوائے دم نہیں پڑتی لیکن دس پنہ بیس یاد خیر آپ تھو لازمی بات ہے میرا بھائی ہر طواف کے بعد دو رکعہ ضروری ہے ہر طواف کے بعد عمر کا ہو حج کا ہو نفلی ہو مند کا ہو نظر کا ہو سب کے لئے دولت کا ضروری ہے اصر کی نماز کے بعد ہن بھی مسلمت میں نماز نہ پڑھیں یہاں کے امام فرماتے ہیں کہ حرم میں جائز ہے عورتوں کا عرصان عمرہ کرنا کیسے ہے جیسے مردوں کا مردوں کا جائز ہے دو عورتوں کو بھی جائز عمرے بار بار کرنا منا نہیں حدیث میں بلکہ عمرے کرنے سے حضور نے فرمایا کہ عمر حجج نسک عمر تتر ينفیان ظنوب والفقر کہ بار بار حج کرو بار بار عمرے کرو یہ گناہوں کو بھی مدار دیتا ہے غریبی کو بھی مدار دیتا ہے جسے آدمی کو کاروبار میں بڑھ کرتا ہے بار بار عمرے کرو انشاءاللہ بڑھ جائے عورت روزانہ تم آپ کر سکتی ہے حلمت ہے تو کیوں نہ کریں عورت گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے لیکن مسجد میں بھی پڑھے تو بنا نہیں ہے حضور کی بی بی روزانہ میں اعتقاب بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتی ہے کچھا پیاز کھا کے منع ہے مسجد زیانہ کیونکہ موہ میں بلگو ہو جاتی ہے اور کسی مسلمان کو عیزہ پہنچانا جو ہے وہ حرام ہے بغیر اعرام حقوق عیرم میں داخل ہو آدم واجب ہے بلکل ہے پہلے ہم اشتدار کے گھر جاکے مرے اک اعرام بننے کا اعرادہ تھا اشتدار کے گھر گیا مرے اک اعرام بننے چاہوں تو اعرام کہاں سے بننوں میکار سے بننوں میکار سے مراد ہے مدینہ انہورہ میکار سے مراد ہے طائف میکار سے مراد ہے الجحفہ ربک کے قریب یہ جو مسجدِ عائشہ یا مسجدِ جیوانہ ہے یہ ہل ہے یعنی حرم کے باہر ہے تو اگر مکہ والا اگر عمرہ کرنا چاہے تو اس کو بہر جانا ہوگا میکار کا عمرہ تو سبحان اللہ چھوٹے حج کے برابر ہیں مسجدِ نبی میں اگر اللہ پاک چاریس نبادے نصیر فرما دیں کہ کوئی تقدیرِ اولہ بھی فوت نہ ہو تو اللہ اس کو جہنم سے اور نفات کی بیماری سے بری کھا دیتے ہیں کس چیز کی صفات آگلی اور صفات لاغلی تارے محسوس تو بیان کرو نا پاکستان سے میری بیوی میری والدہ اور میرے بھائی کے ساتھ تمہارے پہ آسکتی ہاں تمہاری والدہ ہے تو آسکتی سیکھن تمہارے بھائی کے ساتھ نہیں آسکتی دیورت تو اس کے لئے موت ہے میں نے صفا مروعہ چھوڑ دیا دم دیا ہے تو عمرہ دوبارہ نہیں ہے وہ عمرہ دعاق کا ہو گیا صفا مروعہ واجب تھی چھوڑ دیا دم دے دیا اگر مدینہ سے وارسی پر آیام حیث کا خطرہ ہے تو یہی میں نے بتایا یہی نیت کر دینا کہ اللہ میرا وہی مقام ہے جہاں مجھے روک دو گئے کہتے ہیں جی کہ اکثر علماء کہتے ہیں کون سے اکثر علماء نام دل ہونا ان کا کہ ہنگیوں کے بھی تک نہیں ہوتے بارہ سو سال تک تو اور بھی عالمی تھا وہ سارے بغیر نجیز دیتر پڑھتے رہے ہر ملک میں سے کہاں تھی اب بھی آپ دیکھ لیں ہندوستان ہے منگردیش ہے افغانستان ہے بخارہ ہے سمرکند ہے ماورا نہر ہے ہر جگہ آپ سے کہاں تھی ہم سب کے بھی تک نہیں ہوتے ہیں نعوذ باللہ و بے نماز ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو یاد رکھو حدیث مبارک میں حدیث کی کتاب کھولیں مصنف ابن عبی شہبہ مصنف عبد الرزاق اللہ تمہتون ہے لہذا لہذا فارم اللہ 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 ایسی طرح ایسی طرح